شکروار کو زلہ اسپطال کے پریڑا شری صباہ گار میں سی ایم او ڈاکٹر آسو توج کمار دوبے نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ سنچاری روگوں پر نیانتر کے لیے جنپت کا سواسی بھاگ بارہ وی بھاگوں کے سہیوک سے سنچاری روگ نیانتر ابھیان چرائے گا دو اپریل سے شروع ہو کر تیس دنوں تک یہ ابھیان چلے گا جس میں سواسی بھاگ سے جڑے لوگ گھر گھر ایوم گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو روگوں سے بچاؤں کے لیے جاگ رکھ کریں گے انہوں نے کہا کہ پروان چل میں انسیفلائٹیز جیسی بیماری کا پرکوب تھا جس میں سیکڑوں بچوں کی موت ہو گئی تھی لیکن یوگی آزتنات کے مخمتری بننے کے بعد اس کے خلاف سار تھک پریاس کیا گیا جس سے آج اس بیماری پر کافی حد تک نیانتر لگا ہے انہوں نے بتایا کہ جنپت میں جے ای ای ایس آٹھ مریض ریپورٹڈ ہیں جس میں موت کسی کی نہیں ہوئی ہے ملیریا دینگو فائلیریا چکنگونیا کے کوئی مریض نہیں ہے بارہ ای بھاگوں کے سہیوگ سے سرکار چار چار مہینے کے انترال پر سنچاری روگ نیانترار کا ایک مہا ابھیان چلاتی ہے اس اوصر پر ACMO RCA نند کومار ڈیلا سرولانس عدیکاری ڈاکٹر اے کے چودھری ڈیلا ملیریا عدیکاری انگس سنگھ سہائیگ ڈیلا ملیریا عدیکاری راجیش چوبے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے نے کہا آج ہم لوگ سنچاری روگ جو ہمارا اس برس شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لئے ہم لوگ یہاں اکتر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ 2017 کے پہلے سنچاری روگ جو ہوا کرتے تھے خاص کر کے جو ہمارے ترائی چھتر تھے جیسے اس میں گورکپور کا جو بیلٹ تھا مہاں پر جے ای 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 ایس ملیریا فائلیریا دینگو ان کی سنکھیا میں اتدھک ہوا کرتے تھے خاص کر کے اگر ہم جے ای 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 ایس کی بات کریں تو ان کی سنکھیا تین انکوں کے اوپر ہوتی تھی اور ایون یہاں تک کی مرنے والوں کی سنکھیا بھی تین انکوں تک ہوتی تھی 2017 میں جب مانی مکھمنتی جی نے پدبھار گرہن کیا تو چونکہ اس سمسیا سے وہ بہت اچھی طرح سے روگرو تھے انہوں نے ساتھک پریاس کیا اور اس پہل کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہماری مریجوں کی سنکھیا تین انکوں اور چار انکوں میں ہوتی تھی اور جو مدک لوگوں کی سنکھیا تین انکوں میں ہوتی تھی وہ گھٹ کر کے ایک انک یا دو انک میں سیمیت ہو گئی ہے اگر ہم گورک پور کی بات کرتے ہیں تو اس برس جنوری سے لے کر ابھی تک ہمارے پاس جے ایئی ایس کے کے کیول آٹھ مریج ریپورٹڈ ہیں اور جس میں میت کسی کی نہیں ہوئی ہے ملیریہ، فائلیریہ، ڈینگو، چکن گونیا ان سب کے کوئی بھی مریج ہمارے پاس نہیں ہے یہ سرکار کا ایک سمیکت پریاس ہوتا ہے جس میں بیبھن بیبھاگ جیسے کل بارہ بیبھاگوں کا سہیوگ لے کر کے سرکار جو ہوتی ہے چار چار مہینے کے انترال پر سنچاری روگ نیانترن کا ایک مہا بیان چلاتی ہے یہ ایک مہینے کا مہا بیان ہوتا ہے جس میں ایک مہا تک جو ہے بیوین بیبھاگ جیسے ہمارا نگر بیغاس بیغاگ گرامیر بیقاس بیغاگ ہمارا سکھا بیبھاگ بن بیبھاگ ادھیان بیبھاگ اور فسپالن بیبھاگ سمچنا بیبھاگ سب ہی لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں تو اس میں پرمک کام جو ہمارا کیا جاتا ہے کہ ایک تو گرامیر جنتہ کو ساپ سفائی اور سکھتا کا سندیز دیا جاتا ہے ان کو اس سے ہم لوگ روبرو کراتے ہیں کہ سکھتا سے ہی ہم سوسطہ کو پرابت کر سکتے ہیں یہ ہمارا مول منتر ہے اسی کے تحت جو ہے ہمارا بن بیبھاگ ادھیان بیبھاگ سہری بیقاس گرامیر نکائے جو ہوتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے کام لے کر کے جھاڑیوں کی سفائی کراتے ہیں اور جتنے بھی جو کچھرے ہوتے ہیں سڑک کے ان کو اٹھوایا جاتا ہے نالیوں کی ساپ سفائی کرائی جاتی ہے پانی کا اوچت ڈرینیس کیا جاتا ہے جہاں پر مکھی مچھر پنپنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے پانی کے ڈرینیس کو ٹھیک کیا جاتا ہے انڈیا مارکہ ہینڈ پمپ کے پانی پینے کی سلاح دی جاتی ہے جو اتھلے ہوئے ہینڈ پمپ ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کا پانی مت پیجئے اس کو لال کلر سے چندھت کر دیا جاتا ہے ہماری ٹیم یہ گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر کہ سکھ جل کے پیے کے لیے لوگوں کو پریریت کرتی ہیں اس میں کلورینیشن کا ایک ڈیمو کیا جاتا ہے جس میں ہم لوگ کلورین کی ٹیبلٹ دیتے ہیں مریض ان کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر میں رات میں پالنی میں ڈال دیجئے سبح اس کا پانی کا پریوک کیجئے اسی پرکار جو کھیتوں میں چوہے پائے جاتے ہیں چھنچودر پائے جاتے ہیں اپنے گھروں کو چوہے اور چھنچودر سے مکت کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں خاص کر کے چھوٹے بچے جو ہمارے جھاڑیوں میں کھیلنے جاتے ہیں جس سے ایک سکرف ٹائپس نامبک کی بیماری ہوتی ہے جھاڑیوں کی ساپ سفائی کرائی جاتی ہے اور پریجنوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان گھروں میں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں دوسرا جو ہوتا ہے کھولے میں سانچ کرنے سے لوگوں کو سچیت کیا جاتا ہے سرکار کی یوزنہ ہے کہ ہر گھر گھر میں سانچالے ہو اور جہاں پہ ہو سامدائی سانچالے ہو سبھی لوگ سانچالے کا پریوک کریں کھولے میں سانچ نہ کریں اس کے علاوہ ایک پرمک سندیس ہمارا اور بھی ہوتا ہے جس میں یہ دیا جاتا ہے کہ آپ سانچ کے بعد اپنا ہاتھ سابون سے دھویں اور بھوجن کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ سابون سے دھویں اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے سوکھ جل کا پریوک کریں اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ اگر باہر آپ جا رہے ہیں تو پانی اپنا اپنے ساتھ رکھی اگر پانی سوکھ پانی آپ کو نہیں مل رہا ہے تو ہینڈ مارکہ ہینڈ پم کا پانی پیجئے سڑک کے کنارے بکنے والے کٹے ہوئے فل کا سیون نہ کریے جو سڑک کے کنارے کونڈوں میں یا پانی کے کنٹینروں میں پانی بیچتے ہیں اس کا پانی نہیں پینا چاہیے اور اس کے علاوہ ملیریا فائلیریا اور دینگو چکن گنیا جو ہماری سکرف ٹائفوس کالا جار یہ جو پرموک بیماریاں ہیں اگر اس میں کسی بھی بیقتی کو بخار آتا ہے تو وہ تتکال جو ہے نیم حکیم یا جھاڑ پھوک کے چکر میں نہ پڑ کر کے تتکال جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی راج کی اچھ کے سالے ہیں ان سبھی جگہوں پر جائیں ہمارے سمست سامدائی سواس کے اندروں پر اس کے بخار کے ہائی جوار کے سمچت اپچار کی بیوستہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی افیان میں ہم لوگوں کا پندرہ دن کا ایک افیان ہوتا ہے دستک افیان دستک کا جس کا کی سابدی کرتھ ہوتا ہے کھٹ کٹانا اس میں ہماری آسا ہماری آنگن ماری بہنیں گھر گھر جاتی ہیں جو پہلے سے پرسچت رہتی ہیں وہ کوویڈ پروٹوکال کا پالن کرتی ہوئے ہر گھر میں کرتی ہیں کہ اگر کہیں پر بچہ پندرہ سال سے نیچے کا بچہ ہے یا کوئی چھے روگ سے گرسیت ہے تو اس کے گھر پر ایک سٹیکر لگا دیا جاتا ہے جسے بھوش میں جب ہم کبھی اس گھر کو چننیت کر لیں اس کے بعد وہاں پر اگر کوئی تی برجور کا مریج ہے تو اس کی ایک لائن لسٹ بنا لیتی ہیں چھے روگی اگر کوئی ہے تو اس کی لائن لسٹ بنا لیتی ہیں پوشن کا سکار ہے تو اس کی ایک لائن لسٹ بنای جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری آسائیں ہماری آنگنواری گھر کے اندر جا کر کے ان کے اندر دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں پانی کہیں اکتر ہونے کا سورس تو نہیں ہے گھروں میں پانی اکتر ہونے کا پرمک سورتر جو ہوتے ہیں ہماری نالیاں ہوتی ہیں پندو ہوتے ہیں کچھ گھروں میں منی پلانٹ یا تلسی کے پودے لگائے جاتے ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی مچھر پنپنے کی پرول سمبھاؤنا رہتی ہے پرانی پرکار کے جو پہلے فریز آیا کرتے تھے سنگل ڈور والے فریز ہوا کرتے تھے ان کے پیچھے پانی کی ٹری ہوتی ہے اس میں بھی مچھر پنپتے ہیں کچھ گھروں میں چڑیوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کے کٹوردان رکھے جاتے ہیں اس میں بھی مچھر پنپنے کی صفائی رہتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کولر کا بہتائیت پریوک کیا جاتا ہے اس کے بھی کولر کے جو وارٹر کنٹینر ہوتا ہے اس میں رہتا ہے تو ان سب کو بھی نیمی صفائی کرنے کا سبتہ میں ایک بار صفائی کرنے کا سندیس یہ دیتی ہے ساتھی ساتھ جو گھروں میں پانی کی ٹنکیاں جن کے گھروں میں اوپر ہے ٹینک لبنا ہوتا ہے وہاں کی اگر صاف صفائی وہاں کی ڈرینج بیوستہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر بھی مچھر پنپنے کا رہتا ہے تو وہاں پر بھی ان کو ڈرینج کی صاف کرنے کی کول ملا کر کے سندیس یہی رہتا ہے کہ گھر کے اندر صاف صفائی رکھیں مچھر دانی کے اندر آپ سوئیں اگر جو اور دوسرا ایک سندیس ہم لوگ دیتے ہیں اسکول کے بچوں کو کہ اگر اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو موٹے کپڑے پہنائیے پوری باہ کے کپڑے پہنائیے جوتے موجھے پہنا کر کے پہنا کے رکھئے اور اور جو سریر کا کھلا ہوا بھاگ ہے اس پر جو ہے کوئی ماسکیٹو ریپلنٹ کریم جو مچھر بھگانے والے تمام بجار میں اتپاد آتے ہیں اسکول کے پردھان ادھیاپکوں اور ادھیاپکوں سے ہم لوگ انروت کرتے ہیں کہ اسکول کے کمرے ہوادار ہونے چاہیے کراس بینٹیلیشن ہونا چاہیے اور اچت ماترہ میں وہاں پر پرکاس ہونا چاہیے دن میں بھی اگر پرکاس اندھیرہ ہے آپ کے کشمے تو وہاں پر اجالے کی بیوستہ کر کے رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ادھیاپکوں کا ایک وارٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے ہمارے ڈی ایموں صاحب نے ہمارے ڈی ایس او صاحب نے جن کے گروپ پر جو ہے ہم جو ہے کیا کریں کیا نہ کریں کا سندیز پرساریت کیا جاتا ہے اور ان سے ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس کو چیز کو بتائیں اسی کے ساتھ ساتھ جو پرارتھنا صبح کی جو پریئر ہوتی ہے اس میں سکھتا کے نیموں کا پرچار پرسار کرایا جاتا ہے کیسے ہم بچے ہم سارجونک سونچالے یا گھر کے اندر بنے ہوئے سونچالے کا پریوک کرنا سکھ جل کا اور بیماری کی استحتی میں راج کی چکسالیوں میں جانے کی بات کرتے ہیں اسی کے کرم میں ہم لوگوں میں جاگروپتہ پھیلانے کے لیے آپ لوگوں کے سہیوگ کے لیے ہم نے یہ سبھا بلائی تھی اور مجھے بسواس ہے کہ آپ لوگ اسے بڑھ چڑھ کر کے پرشاریت کریں گے جسے گورکپور کی جنتہ کو ہم سس رکھنے میں سفل ہوں اور ایک چیز اور ہے ہمارا جو دستک ابھیان ہوگا اس میں لگ بگ ہم ساڑھے آٹھ لاکھ گھروں کا بھرمڑ کریں گے اور ہماری چار ہزار ایک سو پندرہ ٹیمیں گھر گھر جا کر کے پندرہ دن دستک ابھیان کا کریانمن کریں گے اس کا سبحارم ہمارے جتنے بھی جنپت کے جتنے بھی سامدائی سواس کے اندھ ہیں سبھی سامدائی سواس کے اندھ پر ایک اتصو کی طرح کیا جائے گا اور سبھی چکستہ دکھکوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ اپنے چھیتر کے جنپرتنیدھیوں سے اس کا کرائیں اور ہمارے جتنے بھی جنپرتنیدھی ہیں لگ بگ ہم لوگوں نے سب سے سمپر کا ستھاپیت کیا ہے اور اس کا ادھیکاریک روپ سے سبحارم جو ہے چرگوہ سے اس کا سبحارم دزوے کریں گے اس کے بعد ہمارا سہجنوہ میں ہوگا بڑھل گنج میں ہوگا اور ہر جگہوں پر اس کا ہوگا اور وہاں پر پورا ایک اتصو کا جیسا ماہول ہوگا اس میں ہم لوگ ایک ریلی کا کیے ہیں جس میں ہمارے آسا اینم رہیں گی اور ہمارے جتنے سکچھا گراہی لوگ رہیں گے اور جتنے بھی ہمارے فاگنگ کی مسینے ہوں گی اور جو یہ سب کے ساتھ سے پوری بیوستہ کی جائے گی اور جس سے کہ لوگوں کے بیچ میں جاگ روکتا رہے اور لوگ کوئی بھی چیز اس طرح کی کوئی چیز ہائیڈ نہ ہونے پاوے کوئی بیوکھار کا پیڑک کہیں کسی آسامک کالکاولیت نہ ہونے پاوے اس کے لیے ہم لوگ پورا برہد روپ سے پرچار پرسار کر رہے ہیں